تو جس کے ساتھ چین اس کے برے دل جی ہاں چین ایسا دوست ہے جس کے رہتے کسی ملک کو دشمن کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے کیونکہ چین کی دوستی میں چھپا ہے دھوکی بازی چالبازی وستارواد کا وہ میٹھا زہر جو دوسرے دیشوں کو کنگال اور بدحال بناتا ہے چین نے پہلے پاکستان کو اپنا آردھے گولام بنایا چین کے کرز کے جال میں پھس کر شلنکہ دیوالی اپن کی کھگار پر پہنچ گیا ہے اور وہاں پر ایمورجنسی لگانی پڑ گئی ہے چین جس سے دوستی کا دکھاوا کرتا ہے اسے کرز کے جال میں پھسا کر پربات کر دیتا ہے اور چین کا مارا وہ ملک ایسے بھور میں فس جاتا ہے جس سے نکالنے کے نام پر چین اس کی ارث ویوستہ سے لے کر سمپربتہ تک کا ساؤدہ کرتا ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے بھارت کا پڑوسی دیش شلنکہ جہاں بھیشڑ آرثک سنکٹ کے بعد آپا اتکان لگا دیا گیا ہے لوگوں کو دو وقت کا کھانا ملنا مشکل ہو گیا ہے بونیادی ضرورت کے سامان کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں نہ کھانے کا سامان مل رہا ہے نہ چائے نہ دودھ نہ بجلی اور نہ گیس بونیادی سوویداؤں کی کمی سے پریشان شیلنکہ کے لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں ویروت پردرشار ہنسک روپ لے چکے ہیں یہ تصویریں کولمبو میں شیلنکہ کے راشترپتی آواز کے نجدیک کی ہیں جہاں گسائے لوگوں نے ایک بس میں آگ لگا دی شیلنکہ میں حالات کتنے خراب ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ سرکار نے ہر روز دیش میں 12 سے 13 گھنٹے تک پاور کٹ کرنے کا آدیش دیا ہے کیونکہ راجپکشے سرکار کے خزانے میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بجلی سنینتروں کے لیے ایمھن کھری سکیں شیلنکہ میں ایک کپ چائے کے لیے 100 روپے دینے پڑ رہے ہیں ایک پیکٹ بریٹ 150 روپے میں مل رہی ہے ایک لیٹر دودھ کے لیے 263 روپے کھرچ کرنے پڑ رہے ہیں جبکہ پیٹرول 214 روپے پرتی لیٹر بک رہا ہے ایک کلو چاول کی قیمت 500 روپے تک پہنچ گئی ہے جبکہ ایک کلو چینی 290 روپے میں بک رہی ہے راسوئی گیس کا سیلنڈر 4,119 روپے میں مل رہا ہے اور ملک پاوڈر کے دام بھی 1900 روپے کلو سے اوپر پہنچ چکے ہیں یہ کیمتیں شیلنکہی روپے میں ہیں دکانوں میں نہ بھوکے لوگوں کے لیے راشن ہے نہ بیماروں کے لیے دوا اوپر سے بھیانک پاور کٹنے لوگوں کی مصیبت اور بڑھا دی ہے جن کے پاس پیسے ہیں بھارت نے 40,000 ٹن ڈیزل بھیجا ہے شیلنکہ نے اپنے اتحاس میں اتنا بھیشن آرثک سنکٹ کبھی نہیں دیکھا اب سوال یہ ہے کہ آخر شیلنکہ کا یہ حال کیوں ہوا ویسے تو اس کے کئی کاران گنایا جا سکتے ہیں لیکن ایک شبد میں کہیں تو سب سے بڑا کسوروار ہے چین وہ چین جس نے شیلنکہ کو کرج کے ایسے جال میں فسایا جس نے اسے آرثک آپاتکال تک پہنچا دیا سپیشلی جو گورنمنٹ کی پولیسی آئی تھی کہ وہ لوگ آرگینک فارمنگ کریں گے فرٹیلائزرز کا ایمپورٹ بلکل نہیں کریں گے جس کے کاران ان کا اگری کلچر آؤٹپوٹ جو تھا وہ بہت بھاری ماتر سے گرا اگری کلچر آؤٹپوٹ گرنے سے انڈسٹریل آؤٹپوٹ گرا جس کی وجہ سے ان کا جی ڈی پی جو ہے وہ آلماس 3 پرسنٹ پہ جا کے رکھ ہے شیلنکہ پر چین کا پانچ ارب ڈالر سے زیادہ کا کرج ہے اس نے بیتے سال چین سے اور ایک ارب ڈالر کا کرج لیا اس سال کی شروعات میں شیلنکہ کو گھرے لوں اور ویدیشی کرج چکانے کے لیے سات ارب ڈالر سے زیادہ کی ضرورت تھی شیلنکہ کو چین کے بھاری بھرکم لون کے بدلے اپنا رننیتک اور آرثک روپ سے سال کے لیے چین کے پاس کروی رکھنا پڑا تھا اور اب وہ آرثک دیوالیے پن کی دہلیس پر کھڑا ہے ویسے دیکھا جائے تو چین کے لیے یہ کھیل نیا نہیں ہے چین اس سے پہلے پاکستان کو بھی کرج میں فسا کر کنگال بنا چکا ہے پاکستان نے چین سے 14 ارب ڈالر کا کرج لیا ہے پاکستان پر کل ویدیشی کرج کا قریب 27% دی حصہ چین کا ہے چین پاکستان آرثک گلیارہ یعنی سی پی ای سی کے نام پر پاکستان نے چین سے بھاری بھر کم کرج لیا ہے یہ پروجیکٹ چین اپنے ویستاروادی منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے بنا رہا ہے اور پاکستان اس کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے پاکستان کرج کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے اسے دوسرے دیشوں کا کرج چکانے کے لیے بھی کرج لینا پڑ رہا ہے یہاں چین اس کی مدد کر رہا ہے اور اس کے بدلے چین نے پاکستان کی ارث ویوستہ کو پوری طرح سے نچوڑ لیا ہے دراصل چین کا رویہ اس سہوکار کی طرح ہے جو ضرورت کے سمیں پیسے تو دے دیتا ہے لیکن اس کے کرج کا بوجھ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ بیاج چکانے میں بھی پشتیں پیٹ جاتی ہیں اور مولدھن جیوں کا تیوں پڑا رہتا ہے کرج لینے والا آرثک گولام بن کر رہ جاتا ہے بیار نوڈی پورٹ زی میڈیا پیسنٹی بیویز اپ عیلی بیویز اپ پیسانے میں آہمکنی دول کھنی آہمکنس دول کھنی آہمکنی کھنی آہمکنی آہمکنی اللہ